اب اب آپ تو نکلو آپ باقی انہوں کیا بچا ہے ہمارے بس کچھ نہیں بچا انہوں نے جو جو ہے جا جا ہے وہ نکلے بہت انہوں نے بڑی سلالت کی ہے ہمارے لوگوں کو ننگا کی ہے ہمارے لوگوں کو مارا ہے ابھی صاحبی کو تو پڑھوا رہے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا کوئیسٹن ہے اس وقت وہ یہ کہ اس وقت عمران خان کہاں پر ہے سب سے زیادہ پوچھے جانا والا کوئیسٹن میرے جتنے بھی غیورم آنسو ڈیرہ غازی خان کے لوگ میرے سن رہی بات ابھی آپ لوگ کا وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں میں اس وقت اکیلی نہتے ہو کے میں غازی کارپ پول جا رہی ہوں میں وہاں پہ بیٹھنے جا رہی ہوں عمران خان صاحب کس قوم کے لیے آپ کھڑے ہوئے کس قوم کے لیے آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا یہ قوم تو اپنے سوفے سے نہیں اٹھتی ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو قوموں میں ہوتا ہے آپ دیکھیں زرہ ترکی میں تیابر دکان کے لیے کیسے لوگ کھڑے ہیں بار اسلام علیکم شامانی سو درشوک آپ نے رہیتے ایتی مددے شانگ باتٹی جانین با شانگ باتٹی پیشن ویبینو گونم آدم شترے جے پاکستانیر شابیک پردھن منتری ایبنگ پی ٹائی پردھن عمران خان کے گریپتر کر رہا ہے چے عمران خانیر گریپتر نیے پورو پاکستان ای کن تھم تھم اے اوام شتہ پوریشت دی بیراز کورشے پاکستانیر بیبینو آنچولے بیبینو جایی گای پی ٹائی شمارثوک پی ٹائی کوربیر آتارا کنطو بی کھوپ شمارثوک جاری کوریش اونیک جایی گای کنطو فائرنگ ہوچے کچی 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 شہرے کچی کچی شخصتانے ایچو چوالیش دھاراو جاری کورا ہوا چے این سنگلا بائنے سداشوڑ بولچے ایمارن خان کامے لوگو types ا returns ایمارن خان کا کرتے ہیں موسیقی 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 ساری happenings کو دیکھ رہے ہیں بڑے closely witness کر رہے ہیں تو overseas پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں فکر مند بھی ہیں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا question ہے اس وقت وہ یہ کہ اس وقت عمران خان کہاں پر ہے سب سے زیادہ پوچھے جانا والا question اور کس حال میں ہے ساری فکر مند ہیں ان کو لے کے اور دوسرا یہ کہ PTI اس وقت کیا کر رہی ہے کیونکہ ٹیلویجن پر تو اس طرح سے چیزیں دکھائی نہیں جا رہی سوشل میڈیا کی اوپر اس وقت بین ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ایک طرح سے blackout ہے تو چونکہ feeds ہمارے پاس آ رہی ہیں update آ رہی ہے latest ساتھ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے آپ لوگوں تک پہنٹ آؤں تو رات کے اس پہر تقریباً میں آپ کو جیسے بتایا ایک بجے کا وقت ہے کچھ اہم updates ہیں تو میں نے سوچا آپ سے share کرو سب سے پہلا question کہ عمران خان کدھر ہے تو دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں ہے لیکن جو ہمارے official groups میں آ رہی ہے official groups کا مطلب کہ جو ہم news report کر رہے ہیں ٹیلویجن تک اس کے مطابق عمران خان اس وقت نیب راولپنڈی جس کی بیلڈنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہے نیب راولپنڈی کی custody میں ہے اور ان کے دفتر میں ہی موجود ہیں رات کے اس پہر اہم کچھ فیصلے کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے ایک تو اہم اور ہنگامی نویت کا اجلاس ہوا ہے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کی زیرہ صدارت اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں پورا من احتجاج اسی طرح سے جاری رکھا جائے گا جس طرح سے جاری ہے اور جب تک پارٹی چیئرمن امران خان رہا نہیں ہو جاتے یہ احتجاج جاری رہے گا اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ امران خان کی یہ جو گرفتاری ہے جس پر جسے اسلامباد ہائی کورٹ نے قانونی قرار دیا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا یعنی پی ٹی آئی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانے والی ہے اس کے ساتھ تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ چونکہ امران خان کی جوڈیشل کامپلیکس میں پیشی ہے تو کل کارکنان سے اور پارٹی کی عادت سے جوڈیشل کامپلیکس اسلامباد پہنچے جوڈیشل کامپلیکس وہی ہے جہاں پر اس سے پہلے ایک بار امران خان ایک ٹرپ سے بچ کر نکلے تھے جہاں اسی قسم کی ایکسرسائز کی گئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے جس قسم کی آج دیکھنے میں آئی ہے وہاں پر بھی ایسے ہی حالات تھے ایسے ہی کنٹینر لگا کے پورا کچھ بند کیا گیا تھا کہ امران خان کو وہاں پر گرفتار کیا جائے لیکن وہ اس ڈیتھ ٹرپ سے ایک طرح سے بچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن آج سیچویشن ہی ایسی تھی کچھ کہ وہ مضاہمت نہیں کر سکتے تھے کسی بھی طرح سے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اہلکار تھے وہ وہاں پر موجود تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس ساری صورتحال کو لے کر ساری پاکستانی پریشان تو بہت ہے لیکن اتمنان کی بات ایک یہ ہے جس کا بعد میں ریفرنس بھی دیا جا سکے گا ایک تاریخی طور پر بات کہی بھی جا سکے گی کہ ایک شخص جس کو پتا تھا وہ گرفتار ہو سکتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن سٹل وہ ملک سے نہیں گیا اسے پتا تھا کہ آج میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے واپس نہ ہوں ذہنی طور پر تیار ہو کے گیا کہ میں شاید اریسٹ ہو سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود عدالتوں کا بھی احترام کیا اور قانون کا بھی احترام کیا اور اپنے ملک سے نہیں گیا وہ بار بار کہتے رہے کہ میرا تو جینا مرنا یہاں پہ ہے میں ملک سے تو نہیں جاؤں گا تو جو لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی اور بہت بہادر تھا وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے بہادری کی مسالیں قائم کرنے والا اور یہ شخص اس نے راستہ چنا ہے مشکل لیکن تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا تھا خیر جو اہم چیز ہے اس سارے معاملے کو لے کر وہ یہ کہ عمران خان کی گرفتاری کوئی چھوٹی چیز تو تھی نہیں تو گلوبل ہیڈ لائنز اس وقت بنی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کو پاکستان کا میڈیا اس طرح سے آپ کو دکھائے یا نہ بتائے پاکستانی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ جناب مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم ہو گئے وہ عمران خان نے ایک بار کہیں پہ آکے ایک دو بار ٹی وی پر کہا نا کہ مجھے جب اقتدار سے نکالا گیا تو وہ نہیں ہوا لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو آج اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے مٹھائیوں کے ڈبے بھی خود تقسیم کروائے مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم کرائے ان کے فوٹیجز بنوائی اور فوٹیجز کے پیچھے جو مسلم لیگ نون کے بینر شینل آ رہے تھے یا جنڈے جنڈے آ رہے تھے ان کو کراپ شراب کر کے ایسا تاثر دیا گیا کہ جناب یہ کوئی نیچرل عوامی پبلک ہے اور پھر وہ فوٹیجز ٹی وی چینلز کو بھیجی گئی پی ٹی وی کے اوپر فرمائشی طور پر وہ فوٹیج چلوائی گئی بعض اور ٹی وی چینلز پر بھی چلی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری پر پوری قوم خوش ہے اور مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت کی سیچویشن ہے لیکن the matter of fact is this کہ global media اس کی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے اگر آپ کہیں میں فنگر ٹپس پر آپ کو بتا دوں الجزیرہ بی بی سی سی این این نیو یورک ٹائمز رائٹرز سکائی نیوز دی گارڈین ٹائم میکزین واشنگٹن پوسٹ اور سارے ہندوستانی اخبارات اور انڈین ٹی وی چینلز پاکستان کے میڈیا سے زیادہ کوریج کر رہے ہیں زیادہ اس کو نمائع طور پر ہیڈ لائنز میں دکھا رہے ہیں تو عمران خان کا جو arrest ہے اس نے global ہیڈ لائنز بنائی ہے اور کہیں پہ بھی اس طرح سے نہیں بتایا جا رہا کہ جناب کوئی بہت بڑی کوئی corruption کر لی تھی جو پکڑے گئے تو آپ ان ہیڈ لائنز کو بھی ایک نظر اگر آپ دیکھیں بتایا ظاہری بات ہے الزام ہی ہے کہ جناب کے corruption کے cases میں گرفتار ہو گئے لیکن اگر آپ ان کی ڈیٹیل پڑے جس انداز سے گرفتاری کی گئی یا جس طریقہ کار کو اپنایا گیا اس کے اوپر بھی question raise ہو رہے ہیں اور پھر اس کا جو سب سے اہم معاملہ جو question raise ہونے کا ہے وہ main stakeholder تو اسلامباد high court تھی تو اسلامباد high court نے اس سارے معاملے کو قانونی قرار دے دیا میں اب اس کے اوپر کیا debate کر سکتا کیا بحث کر سکتا مجھے نہیں پتا اگر قانونی ہی قرار دینا تھا تو پھر تین گھنٹے چار گھنٹے اس معاملے کو لمبا لٹکانے کی کیا ضرورتی پھر اسی ٹائم قانونی قرار دے دیتے فیصلہ محفوظ کر کے یہ کہہ کہ جناب اگر قانونی نہ ہوئی تو رہا کرنا پڑے گا اور پھر دس بجے فیصلہ سنایا کہ قانونی ہے بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے اس کا احترام اپنی جگہ اولدو کے کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے عدالتوں کے فیصلے کا احترام لیکن ہمارے لئے تو آخر میں جا کے عدالتیں ہی ہیں تو اس ساری سیچویشن میں اب اس عدالت کا فیصلہ یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ پہلے ہی ایک دباؤ میں ہے ایک پریشر میں ہے انتخابات کے معاملے کو لے کر تو عوام کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ان سے بھی نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی چیف جسٹس عمر اتاب اندیال صاحب کوئی نوٹس لے لیں گے مجھے نہیں لگتا ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کے کیس کو ہی ڈیل کر لیں بڑی بات ہے وہ اس کیس میں شاید نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو انٹرفیر نہیں کریں گے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے تو لیٹس ان کی کانونی ٹیم کیا کرتی ہے لیکن کل اسلامباد کے جوڈیشن کامپلیکس میں کیا ہوگا یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا تو میڈیا آپ کو دکھائے نہ دکھائے سوشل میڈیا دکھائے نہ دکھائے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کسی نہ کیسی وائیہ سے کسی نہ کسی طریقے سے انفرمیشن تک پہنچیں گے ضرور چاہے وی پی این یوز کریں کچھ نہ کچھ کر انفرمیشن کی طرف جائیں ملک بھر میں احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کس رخ پر جائے گا کس سمت میں جائے گا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس نے بہت سارے حلقوں میں بے چینی اور پریشانی کی صورتحال پیدا کی ہے اور میں کچھ ٹیلیویجن پر دیکھ رہا تھا کچھ فرمایش سے باہر تو نہیں ہو جائیں بیانہ تو بہت دیے جا رہے ہیں کہ صورتحال کابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جن کے پاس پاور ہے وہ بھی یہ بیانہ دے رہے ہیں اور جو خالی نگران کے طور پر آئے ہیں جو خود مہمان ہیں وہ بھی ایسے بیانہ دے رہے ہیں جیسے منتخب ہو گئے ہیں کہ جناب ہم کسی صورت میں یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے قوم سے قوم آپ کے پیسے پڑی ہوئی ہے اور آپ قوم سے وعدہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں ایک بڑی حیران کنسی سی سی چویشن آپ نے نوٹس کیا مریم بی بھی خاموش ہے شہباز شریف خاموش ہے نواز شریف خاموش ہے بلاول کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس وقت تقریبا خاموش ہے مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں تو صرف وہ چند بزراء آکے اپنے بیانات دے رہے ہیں لیکن اوورال ایک خاموشی کسی کیفیت ہے لیڈرشپ کی طرف سے تو اس میں کیا پیغام ہے یہ ڈی کوڈ کرنے کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں ایک دن میں ڈی کوڈ ہو جائے گا کہ یہ خاموشی کب تک تک مسئلحت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے جو بھی یہ سارا اپیسوڈ ہوا اس کے اوپر بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن مطمئن اس انداز سے بھی ہیں ہم یا بہت سارے اور لوگ بھی مطمئن ہوں گے کہ ایک شخص جس کو پتا تھا کہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے ایک شخص جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے شاید قتل کر دیا جائے ایک شخص جس کو یہ پتا ہے کہ میں بہت مشکل سے بال بچا ہوں اب موقع ملا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ شخص ملک سے باہر نہیں بھاگا اور ملک سے نہ وہ باہر بھاگا نہ اس کا نام ای سی ای سی ایل میں ڈالا گیا اس شخص کو بھی یقین تھا اور لوگ جس طرح سے باہر نکلے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں لوگوں کی کرتے ہیں لوگ اپنی رائے کا اظہار کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ بہت اگریسیو طریقے سے لوگ باہر نکلے لیکن کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح سے عمران خان نکلنا چاہیے تھا اب چونکہ پابندیاں بھی اتنی ہے بلیک آؤٹ بھی اتنا ہے تو ریالیٹی کا کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر چیز آرہی تھی ساتھ ساتھ پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا اب بلیک آؤٹ ہے اس لئے آئیڈیا نہیں ہو پڑ رہا عوامی ریاکشن کا لیکن یہ زیادہ دیر تک لانگ لاسٹک نہیں اس کو روکا نہیں جا سکے گا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آج تک لیتن اپنا بہت خیال لگ اور تک بہت جو ہمیں مار دی میں بد گھری ہوں اور دی گھر اچھا میں بد گھری ہوں تم لوگ سب باہر نکلو میں بیتی ہوں بہت نکلو بلکل ابھی سارے نکلو باہر گھر سے باہر نکلو یہ جذبات ہیں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جذبات ہیں جذبات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں زاروں کے تار رو رہی ہیں خاتون عمران خان کی محبت میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے گاڑی مچھا دی گئی ہیں جو کانٹا تھا یہ ہٹانا ان کے لئے بہت ضرور ہی ہے اور اللہ کے واسدے اب آپ پھر بہی ہی کہ خدا کے واسدے نکلے عمران خان کو بچائے پاکستان کو بچائے بس میرے یہ یہ جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے اور یہ جذباتی مناظر آپ نے دیکھیں عمران خان صاحب کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہ دوسرے وگرہ آپ ناظر دکھائے جائیں ایف سی اور پولیس کی باری نفری یہاں پہنچ چکی ہے عمران خان صاحب کو عرص کرنے کے لئے میرے جتنے بھی غیور محمد سو ڈرہ غازی خان کے لوگ میرے سن رہی بات ابھی آپ لوگ کا وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلے میں اس وقت اکیلی نے ہتے ہو کے میں غازی کار پول جاری ہوں میں وہاں پہ بیٹھنے جاری ہوں میں عمران خان کا مقدمہ لڑنے جاری یہ بات یاد رکھئے گا یہ اکیلی عمران خان کی جنگ نہیں ہے آج عمران خان آپ کی جنگ لڑتے لڑتے اس کو کوئی چوری کا مقدمہ نہیں ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس نے ایک جرم کیا کہ اس آواز نظرداری سے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں جس لئے کرنا آکے میری زبان بندی نہیں کر سکتا ہمیں غازی گار کے اوپر بیٹھنے جاری ہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا یہ قوم تو اپنے صوفے سے نہیں اٹھتی ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو قوموں میں ہوتا ہے آپ دیکھیں ترکی میں اتیاب اردوکان کے لئے کیسے لوگ کھڑے آئر لاکھوں لوگ باہر نکل ہیں ہم تو آرام طلب قوم ہیں ہم تو بیٹھ کے کھانے دیزائنرز کا اور میک اپ کا میک اپ ٹیٹوریلز کا فیشن کا کھانے پینے کا ریسٹران کا کیفے کا شوق ہے ہمیں ازادی کا جذبہ ہے ہمیں ہے ہی نہیں بالکل آپ کس چیپ قوم کے لئے کھڑے ہوئے راہم سے اپنے بچوں کے جا کے یوکے میں رہتے کیوں پانی نے پانی پوچھے آپ کس قوم کے لئے آپ اپنی زندگی برباد کی ایک فارم پرائم منسٹر کو اتنی بہدردی سے یہ لوگ لے کے کہے تم لوگ اللہ پوچھے خدا کے لئے اس وقت یہ دیکھ لیں اسلامباد میں تو اتنے کم لوگ ہیں تو اگر پشاور میں میرا ویڈیو دیکھ رہے تو آپ لوگ پشاور سے آئیں پلیز پروٹیسٹ میں سا لینے کے لئے پشاور سے قریبی جو جگہ وہاں سے آئیں آپ لوگ سارے یہ تو اسلامباد میں پتہ نہیں کیا انہوں نے گدے گھوڑے کے گوشت کھائم ہے کہ ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا یہ درپوک قسم کے یہاں گھٹیا قوم ہے آپ لوگ ایک بندہ آپ کے لئے اتنا کھڑا ہوا آپ لوگ اتنے بزدل لوگ ہیں کیوں people are such nincom poofs درپوک گھر پہ بیٹھے بہو تم لوگ تم لوگ ڈیزارب نی کرتے تھے اچھے لیڈر کو امران خان سا آپ کو دانی کیوں انہوں نے تم جیسے تٹوؤں کی اپنا شامان درشک سرط من ڈیزارب 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 موسیقی